ہم ٹی وی کے انکر پرسن محمد مالک نے الزام لگایا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اثر من اللہ نے عمران خان کے چیف آفستاف شہباز گل کو زمانت دیتے ہوئے ایسے ریمانس دیا جو ان کی ماتحد عدالت میں شہباز کے خلاف زیر سماد بغاوت کیس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں یاد رہے کہ اثر من اللہ نے پندرہ ستمبر کو شہباز گل کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم جاری کیا تھا اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ ان کی عدالت بغاوت کے الزام کو مانتی ہی نہیں ایسے میں محمد مالک نے سوال کیا ہے کہ اب شہباز گل کے خلاف اثر من اللہ کی ماتحد عدالت میں زیر سماد کیس میں جج کیا کوئی اور آزادہ نہ فیصلہ دے پائے گا اینکر پرسن نے کہا کہ میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی بہت عزت کرتا ہوں لیکن شہباز کی زمانت کیس کی سماد کے دوران اثر من اللہ نے ایسے رماز دیئے اور ایسے سوالات کیے جن سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ماتحد عدلیہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ٹی وی پر اپنے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے محمد مالک نے کہا کہ ہمارے ججس کو سیاسی مقدمات کی سماد کے دوران بلا وجہ رماز دینے کی عادت پڑ گئی ہے جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہیں میڈیا میں بھرپور کوریج ملتی ہے انہوں نے کہا یہ کام جسٹس افتخار چودری نے شروع کیا تھا اور اب یہ صورتحال ہو چکی ہے کہ جج کیس سننے سے زیادہ رماز دینے میں دلچسپی لیتے ہیں اس لیے پندرہ ستمبر کو شہباز گل کی زمانت کے کیس میں جسٹس اثر من اللہ نے جو دلائل دیئے جو سوالات کیے اور جو رماز دیئے وہ ان کی ماتحد عدالت میں شہباز گل کے خلاف زیر سماد بغاوت کیس پر اثر انداز ہوں گے کیونکہ انہوں نے اپنا ذہن بتا دیا ہے اور نیچے فیصلہ کرنے والا جج ان کا ماتحد ہے کیونکہ وہ چیف جسٹس ہیں محمد مالک نے کہا کہ شہباز گل کی زمانت کے کیس کے دوران اثر من اللہ نے پانچ چھ سوالات ایسے کیے جو اب ملزم کا وکیل پروسیکیوٹر سے نیچلی عدالت میں کرے گا یعنی اب بغاوت کیس میں شہباز گل کے ٹرائل کے دوران ان کا وکیل دفع وہی سوالات کرے گا اور ساتھ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کی جانب سے دیئے گئے رماس کا حوالہ بھی دے گا میں بڑا بہت ہی زیادہ عزت کرتا ہوں جسٹس ستم من اللہ کی چیف جسٹس پر اسلام آباد ہائی کورٹ جب انہوں نے یہ بیل کی ڈسین لیا اس کے بعد جنہوں نے دلائل اور سوال اور کومنٹس دیئے شاید ان کو یہ اس بات کا خیال نہیں رہا کہ یہ ابھی ماتحت عدالت مقدمہ چلنا ہے اور یہ ماتحت عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کی ماتحت ہو دی جس کے وہ چیف جسٹس ہے اور اگر وہ اپنا مائنڈ دے دیں گے کیونکہ خیال میں کیس ایسے نہیں بنتا پھر انہوں جو پانچ سوال ایسے کیے پروسیکیوٹر سے جو ایکچولی اب نظر آئے گا ہم دیکھیں گے کہ ٹرائل کے اندر وہ جو ڈیفنس ہے وہ وہی سوال کریں گے محمد مالک نے سوال کیا کہ کیا چیف جسٹس کو زیب دیتا تھا کہ وہ ایسے رماس دے کر اپنے ماتحت جج کا مائنڈ پہلے سے ہی بنا دیں انہوں نے کہا کہ کیا ان رماس کے بعد فیر ٹرائل ممکن ہے شہباز گل کا کیس انتہائی فضول ہے جس میں کوئی لیگل میرٹ نہیں ہے محمد مالک نے اثر بن اللہ کے ان رماس کا بھی حوالہ دیا جن میں انہوں نے کہا کہ پاک فوج کیا اتنی کمزور ہے کہ شہباز گل کی گفتگو سے کمزور پڑ جائے گی اور اس میں بغاوت ہو جائے گی انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ان کی عدالت بغاوت کے الزام کو تسلیم ہی نہیں کرتی محمد مالک نے کہا کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر آئین میں سے بغاوت کی دفعات نکال دی جائیں کیا چیف جسٹس کو زیب دیتا ہے کہ وہ ایسے کومنٹس دیں جس سے جو ان کی ماتحت عدالت ہے وہ بالکل مائنڈ دیکھ لے اپنے ہی باس کا کیا اس کے بعد فیر ٹرائل ممکن ہے یا نہیں ہے میں آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کیس پناتا ہے شہباز گل پہ نہایت ہی ایک فضول سا کیس ہے جس میں کوئی لیگل میرٹ نہیں ہے but issue right there is not کہ کیس کے میرٹس کیا ہے میرا issue آج چیف جسٹس کے ریمارکس کے میرٹ کا ہے پھر انہوں نے ایک اور کیس کے اندر بات کرتے ہوئے کہا کہ اتنا اس میں فوج اتنی کمزور تو نہیں ہے کہ اگر کوئی کومنٹ دے تو فوج گھمرا جائے تو پھر میرا خواہل ہے جوڈیشری پہ اتنی کمزور نہیں ہونی چاہیے کہ اگر کوئی جوڈیشری پہ بات کرے تو کنٹیپ میں جوڈیشری بلالے پھر آئین کے اندر سے یہ نکال دینا چاہیے کہ جوڈیشری کو اور فوج کو ڈسٹریبیوٹ میں نہ لائے جائے because اگر ججز نے ہی ری رائٹ کرنا ہے constitution اور ہم وہیں 63 اے میں دیکھ چکے ہوئے ہیں تو پھر نکال دیں ان چیزوں کو واضح رہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اتر من اللہ نے بغاوت پر اکسانے کے کیس کی سماعت کرتے ہوئے گرفتار پی ٹی آئی رہنمہ شہباز گل کی زمانت پانچ لاکھ روپے کے مچلکوں کی عبض منظور کی تھی عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد زمانت کی منظوری کے احکامات جاری کیے اور ریمارچ دیئے کہ جب تک ٹھوس مواد نہ ہو کسی کو زمانت سے محروم نہیں کرنا چاہیے چیف جسٹس نے حکومتی وکیل سے سوال کیا کہ کیا بغاوت کا مقدمہ درج کرنے سے پہلے حکومت کی اجازت لی گئی تھی سلمان صفدر ایڈوکیٹ نے جواب دیا کہ اس کی اجازت نہیں لی گئی تھی لیکن بغاوت کیس کے سپیشل پروسیکیوٹر راجر عزوان عباسی نے بتایا کہ بغاوت کا مقدمہ درج کرنے سے پہلے بقاعدہ اجازت لی گئی تھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپیشل پروسیکیوٹر رزوان عباسی سے دریافت کیا کہ کیا تفتیش میں سامنے آیا کہ شباز گل نے کسی فوجی سے بغاوت کے لیے رابطہ کیا کیا آرم فورسز کی جانب سے شکایت درج کرائی گئی چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا آرم فورسز ایسے کسی لا پروہ بیار سے متاثر ہو سکتی ہے پھر جج صاحب نے یہ بھی فرما دیا کہ بغاوت کے الزام کو تو میری عدالت مانتی ہی نہیں یاد رہے کہ چیف جسٹس اثر من اللہ اس سے پہلے بھی اوپر تلے تحریک انصاف اور عمران کے حق میں عدالتی فیصلے دینے کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا